وہ اکیس سو عرب ہے انہوں نے دو سال کے اندر اس کو ڈبل کر دیا ہے اور وعدہ ان کا یہ تھا ایک سال قبل کہ ہم اس کو سو عرب تک لے آئیں گے ہم ذہن پہ زور دیتے ہیں عوام بھی ذہن پہ زور دیتی ہے کہ کوئی ایسا وعدہ جو انہوں نے کیا ہو اور وہ ایفاہ ہو گیا ہو تو کم از کم اگر ہمیں یاد نہیں تو یہ خود یاد دلا دیں موجودہ حالات میں جو بجلی کا سلسلہ چلا ہے یہ ڈیریکٹلی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کے اوبر بھی ایفیکٹ ہوگا انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہم نے فرنس آئل سے بجلی کی پروڈکشن جو ہے اس کا مکس بہتر کرنے کے لیے آر ایل ان جی کے تین پلانٹس لگائے ایک پلانٹ جو ہے نومبر میں انشاءاللہ تعالی ہمارے وقت کا شروع ہوا تریمو وہ بھی افتتا ہو جائے گا یہ سارے اس لیے کیے گئے تھے کہ بجلی کا مکس جو ہے بیٹر اور لوگوں کو بجلی جو ہے وہ مجسر آئے سستی بجلی مجسر آئے لیکن آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے ٹیریف بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا بجلی چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہو سب کے لیے جو ہے کمرشل کنزیومر کے لیے ہو سب کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے اس صورتحال میں بجلی کی قلت جو ہے وہ ہماری اکنومک جو ہے جو ابتر حالات ہیں ہماری معیشت کے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا صورتحال اور گمبیر ہو جائے گی جتنے وعدے تھے کنٹینر پہ پہلے ذرا تھوڑا دور لگا سپریم کے کورٹ کے بعد پھر اس گیٹ کے پاس ان کا کنٹینر لگا رہا ہمیں بھی آواز آتی تھی کہ معصوف اس وقت کیا فرما رہے تھے اور آج کیا فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی یاداش جو ہے کمزور ہو لیکن عوام کی یاداش جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے ان کو یاد ہے یہ کنٹینر پہ کیا کہتے تھے اور برسر اقتدار آکے انہوں نے کن وعدوں کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا تو ہم انشاءاللہ بجلی کی قلت کے اوپر پیٹرول کی قلت پہ چینی اور گندم کی قلت پہ گندم جو ہے ایک مہینہ پہلے فصل کٹی ہے اپریل اور میہ میں ہماری فصل کٹی ہے پنجاب میں خصوصا اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب میں مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں اگر کم تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کوئی اٹریلٹی سٹورز کی ذریعے کسی کو ابلائج کیا جا رہا ہے کسی کو ای سی سی کے ذریعے کیا جا رہا ہے کسی کو کبینہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے ایک لمبی داستان ہے یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس کا ٹریک رکھنا بھی جو ہے مشکل ہے پاکستان کی تاریخ میں ستر سالہ تاریخ میں اتنے بجلی کے پروجیکٹ نہیں لگے تھے جتنے میاں نواز شریف کی حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پانچ سال میں لگائے جتنی بجلی موجود تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ڈبل کیا ہے باوجود اس بات کے کہ ڈیڑھ سال ہمارا ضائع کرایا ہے اس شخص نے دھرنے اور جلوس اور اتجاج اور گھالیاں گندی زبان میرے بانی فرمائیں میرے بانی فرمائیں آپ پلیس اس صورتحال میں ایک ایک جو ہے پانچ سال ان کے پاس حکومت رہی کے پی کی کے پی کا ایک پروجیکٹ دکھا دیں ایک پروجیکٹ دکھا دیں جو بجلی کا انہوں لگایا ہو ہم نے ان کو ہائیڈل پاور کا جو پروفٹ تھا جو 1993 سے پینڈنگ تھا ہم نے بہتر عرب رپیہ ان کو دیا ایک پروجیکٹ دکھا دیں ایک پروجیکٹ کوئی پروجیکٹ نہیں انہوں نے لگایا کے پی میں ان کے پاس opportunity تھی آج بھی اس وقت کے ان کے شروع ہوئے پروجیکٹ جو ہیں وہ مقبرے بنے ہوئے ہیں جن میں بی آٹی سر فرست ہے میاں نواز شریف کے شروع ہوئے پروجیکٹ کوئی آدھا تھا کوئی پچیس فیصد تھا کوئی پچھتر فیصد تھا آج ان کے اوپر تختی لگا کے یہ کریڈٹ دینے کی کوش کر رہے ہیں اور عوام کے استعمائی شعور کی توہین کر رہے ہیں ہم اس مشکل وقت میں انشاءاللہ اللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حکومت کی ناکامی ناہلی اور کرپشن کو بے نکاب کرتے رہیں گے اور جو امتیازی سلوک جو ہے کہ ان کو کوئی اور جو ہے وہ کرپٹ نظر نہیں آتا اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کرپٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے عدل ہوگا اور ضرور ہوگا جس جہنم میں عوام کو دھکیل دیا گیا ہے پچھلے دو سال میں عوام کو انشاءاللہ ہم نجات دلائیں گے اللہ کے فضل سے اس کی مدد سے اگر آپ میرے ساتھی جو ہیں وہ بات کر لیں اس کے بعد اگر آپ سوالات پوچھنا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں بہت بہت شکریہ